بزرگان ملت برادران عزیز آج کے جلسے کو دو نزبتیں حاصل ہیں ایک تو مولی سیج یاو دین صاحب مفتی و شیخ الفقہ جام نظامیہ کی تصنیف سیرت النبی کا رسم اجرہ اب آپ جانتے ہیں کہ خود حضور پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے وَإِنَّا أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ سب سے صحیح تر سچ تر اگر کوئی بات کوئی کلام ہے تو وہ اللہ کا کلام ہے پھر اس کے بعد آپ کا ارشاد ہے وَخَيْرَ الْحَدِي حَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اگر کسی کی سیرت سب سے بہتر ہے سب سے عالی ہے تو وہ میری سیرت ہے فرماتے ہیں نہیں تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو قرآن اور حضور پاک علیہ السلام کی سنت اور سیرت کو تھامے رہنا ہے اور خرآن بھی اسی کی تعلیم دے رہا ہے کہ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَانًا یہ بات بتائی جا رہی ہے اب یہ اس امت کا امتیاز ہے خصوصیت سے اللہ نے جو اس امت کو عطا فرمایا کہ یہ امت اپنے نبی پاک علیہ السلام کے قول کی حفاظت کی فعل کی حفاظت کی اور جو چیزیں آپ کے سامنے ہوتی گئیں ان کی حفاظت کی اگر دنیا کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی بھی امتیں آئیں کسی بھی امت نے اپنے نبی کی اتنی صیرت مکمل صیرت خلمن نہیں کیا اور انہوں نے اس کا کوئی احاطہ نہیں کیا چند چیزیں کن واقعات بہن کیے لیکن مکمل صیرت کسی نے مدون کی نہ اس کو جمع کیا اللہ سبحانہ وتعالی اس امت کو شرح بخشا کہ وہ اپنے نبی کی ہر سنت کو محفوظ کیا بتلاتے ہیں کہ بھئی راوی یہ کہہ سکتے تھے حضور پاک علیہ السلام جب ارشاد فرمائے تو بہت خوش ہوئے یا یہ جب بات سنیں تو بہت خوش ہوئے اتنی بات ہو سکتی لیکن راوی اس روایت کی نویت و قیفیت بھی بیان کرتے ہیں حتی بدت نواجی کہ آپ سنیں خوش ہوئے کیسا خوش ہوئے یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے تو یہ قیفیت کے ساتھ بیان کریں پھر اس کے بعد دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضور پاک علیہ السلام ہاتھ اٹھا رہے تھے تو اس وقت میں نے آپ کے بغل کی روشنی چمک کو دیکھا نور کو دیکھا ہر شخص جانتا ہے کہ بغل میں کوئی گولہ تو نہیں ہوتا کوئی روشنی کی چیز تو نہیں ہوتی لیکن راوی یہ بولتا ہے کہ میں نے اس وقت آپ کے بغل کی روشنی کو نور کو دیکھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنی بصیرت سے نہیں بسارت سے بھی دیکھ رہے تھے کہ آپ کے ذات اقدس میں نور جاری ہو ساری ورنہ تو سوال تو یہ ہو سکتا ہے بھئی اگر آپ خالی بشر مانتے ہیں تو پھر یہ بغل میں نور کا کیا سوال پڑھا تو کچھ سمجھ بھی نہیں آتا لیکن صحابہ کا جو عمل بتلا رہا ہے کہ وہ حضور پاک علیہ السلام کی ذات اقدس کو عام انسانوں کی طرح نہیں سمجھتے تھے نہیں حضور پاک علیہ السلام کو وہ کچھ اور ہی نخت نظر سے جانتے تھے مانتے تھے یہ تھا ان کا اخیرہ ہوئی ہے ان کا نظریہ ہے تو اس وجہ سے جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ حدیث کی کتابیں یہ موٹی موٹی کتاب ہیں یہ بڑی بڑی کتاب ہیں ان تمام کتابوں کا اگر احاطہ کیا جائے تو آخرت کے مسائل تو اپنی جگہ ہیں لیکن کوئی متعلق کرنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ دنیا کو کوئی مسئلہ اس میں چھوٹ گیا ہے کوئی بتاؤں کہ چھوٹ گیا ایسا تو نہیں بتاؤں کہ صاحب نکاح کریں تو کیسا کریں نماز پڑھیں تو کیسا ہی پڑھیں روزہ رکھیں تو کیسا روزہ رکھیں حج کریں تو کیسا حج کریں معاملات بھائیو شرہ کریں تو کیسا ہی کریں زیراعت کا معاملہ ہو تو کیسا زیراعت کریں ہر ہر چیز کو آپ نے بیان کریں دنیا کا کوئی مذہب یہ نہیں بتلا سکتا کہ دنیا کے تمام معاملات کی جو ہے اپنے مذہب میں یا اس کا احاطہ کیا گیا ہو اور مسائل کو جو ہے جمع کیا گیا ہو ایسا کوئی مذہب نہیں بتا سکتا یہ صرف اسلام کی اس وجہ سے میرے بزرگا اور دوستو حضور پاک علیہ السلام کی جو سیرت ہے وہ سیرت امت کے لیے ہدایت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے آپ کسی اور کی سیرت سے ہدایت نہیں پاسکتے ہدایت آپ کو جو ملے گی تو پھر حضور پاک علیہ السلام کی سیرت ہی سے ملے گا اگر آپ یہ کہیں کہ صاحب دیگر انبیاء بھی ہدایت دینے والے تھے تو کیا ان کی سیرت سے ہدایت نہیں ملتی تو بتلاؤں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک علیہ السلام کے سامنے تورت پڑ رہے تھے تورت اللہ کا کلام ہے جو حضرت سیرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا لیکن اس وقت حضور پاک علیہ السلام کے چہرہ کا رنگ متغیر ہو رہا تھا حضرت ابو بکر صدیق نے ٹو کہا اے عمر کیا کر رہے ہیں کیا حضور پاک علیہ السلام کو نہیں دیکھتے کہ آپ کا چہرہ کا رنگ کیسا بدل رہا ہے حضرت عمر دیکھے بکر کہے کہ میں ہی کیا پڑ رہا ہوں میں تو اللہ کا کلام پڑ رہا ہوں پھر جب دیکھے تو خاموش ہوئے اس پر حضور پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا آپ نے اشارت فرمایا کہ اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری پہد ہوئی کہ سیاہ کوئی چارکار نہیں تھا تو اب اس سے ثابت ہوا کہ انبیاء اپنے دور میں وہ صاحبِ اختیار تھے ہدایت ان سے ملتی تھی وہ بھی تبلیغ کے اور دین کے پہنچانے کے بڑے علم بردار تھے لیکن جب حضور پاک علیہ السلام کی بے سرٹ ہوئی آپ کی نبوت کا اعلان ہوا آپ کی رسالت کا اعلان ہوا آپ کی جب شریعت آگئی تو بتلایا گیا کہ اب آپ کی شریعت کی وجہ سے ساری شریعتیں منصور ہیں آپ کی سیرت کی وجہ سے اب ساری سیرتیں ختم ہیں سوائے آپ کی ہدایت کے اور آپ کی پہلے کے آپ کوئی چیز جو کام دینے والی نہیں ہے یہ بات کرتا ہے تو اس طرح سے میرے بزرگو اور دوستو آپ کی سیرت پاک کو اس نقطے نظر سے اگر پڑھیں آپ کہ اس میں خیر ہے برکت ہے ہدایت ہے یہ تو اپنی جگہ حقیقت ہے اگر کوئی سائنس دان اس کو سائنس کے نقطے نظر سے پڑھتا ہے تو اس کے لئے بھی ہدایت ہے اس کے لئے بھی اس میں جو ہے بہت بڑا جو ہے نمونہ ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں سائنس کا کام مادی چیزوں کی تحقیق کرنا اور اس کی حقیقت کو بیان کرنا بس یہ تحقیق ہے لیکن حضور پاک علیہ السلام کا جو طریقہ تھا وہ یہ نہیں تھا کہ دیکھو اس میں یہ دنیاوی فائدے ہیں یہ دنیاوی جو ہے آپ کو منفیتیں ہوں گی یہ فلان ہوگا یہ فلان ہوگا یہ نبوت کا کام ہے نبوت کا کام یہ ہے کہ نماز کرو ایسی کرو روزہ رکھو ایسا رکھو زکار دو ایسا دو حج کرو ایسا کرو بس مسائل بیان کر دیں لیکن اس کے اندر جو حکمتیں ہیں اس کے اندر جو مسلحتیں ہیں اور اس کے اندر دنیاوی اعتبار سے جو خوبیاں ہیں وہ آنے والے لوگ خود بخود بیان کریں گے آپ نے چھوڑ دیا ہم پر تو پھر کیا ہوا تو آج ایک مختصر سی مثال آپ کو دیتا حضور پاک علیہ السلام جو ہے اشاد فرمائے کہ جب کوئی آدمی چھینکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہیں پھر دوسرا اشاد ہے کہ جو الحمدللہ کو سنا اس کو چاہیے کہ اس کے لئے دعا کرے یا رحم مقلد آپ نے اتنے اشاد فرمائے کہ چھینکنے والا الحمدللہ کہے اور سننے والا یا رحم مقلد لیکن اس کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں اس میں کیا فوائد ہیں کیا اس کی رحمتیں ہیں آج سائنس آپ کو بتلا رہے ہیں کیا بتلا رہے ہیں کہ جس وقت آدمی چھینکتا ہے تو کچھ دیر کے لئے اس کی سانس رکھ جاتی ہے خود آپ بھی محسوس کر رہے ہوں گے کہ جب چھینک آتی ہے تو خود بخود ایک سکوت کا معاملہ تاریخ ہوتا ہے اور جب چھینک آ جاتی ہے تو سانس پھر بحال ہو جاتی ہے یہ خضرتی نظام تو اس لئے آپ نے فرمایا کہ چھینک آنے پر الحمدللہ کہو کہ جو سانس رک گئی تھی اگر وہ رک جاتی تو خاتمہ ہوتا لیکن اللہ نے جاری کر دیا اس پر شکر بجا لاؤ اللہ کی ساتھ یہ ہے آپ نے یہ فرمایا پھر اس کے بعد سننے والے کو حکم جیا گیا کہ اس کے لئے رحمت کی دعا اب جیسا اس پر رحم کیا گیا ایسا ہی ہمیشہ رحم ہوتا رہے اس کی دعا کر کیونکہ بہتر آدمی وہ ہے جو دوسروں کے لئے بھی نفع بخش ہو تو آپ نے یہ حکمتیں نہیں بتلائیں کہ ایسا سائنس رکتی ایسا ہوتا وہ ایسا ہوتا نہیں بتلائیں صرف حکم فرما ایسا کرو ایسا آپ کا ہاتھ پاک ہے کوئی گندگی نہیں لگی لیکن جب آپ کھانا شروع کریں گے تو آپ کو ہاتھ دھونا پڑیتا آج جیسا آپ سائنس کو دیکھ رہے ہیں کوئی کوئی جو ہے ہاتھ لگاتی ہاتھ دھولو وہ فلاں ہوتے یہ کر لو وہ فلاں کرتے یہ کر لو چودہ سو سال پہلے حضور نے بتلا دیا کہ جب تم کسی سے ملتے ہیں تو کئی اوقات کتنوں سے ہاتھ نہیں ملاتے اور کیں چیزوں کو ہاتھ نہیں لگاتے تو اس پہ کیا مزیر اثرات مرتب ہوئے یہ کون سے جراسیم اس پہ بیٹھے تم کو کیا پہتا ہے اس لئے دھولو ہاتھ تاکہ وہ جراسیم جو نظر آنے والے نہیں ہیں وہ تمہارے کھانے کے ذریعے پیٹھ میں نہ جائیں آپ نے بتلا ہوا کہ ہاتھ دھو یہ نہیں کہ پاک ہے بالکل کھالیں گے نہیں ہاتھ دھونا ہے پھر اسی طرح جو ہے بتلایا گیا کہ جب پانی پینا ہے تو آپ کو تین گھونٹ میں پینے کا حکم بھی آ رہا ہے اس وقت کوئی سائنس نہیں تھی لیکن حضور پاک علیہ السلام پر نہ کوئی سائنس پوشیدہ تھی نہ کوئی علم پوشیدہ تھا لیکن آج سائنس تحقیق کر کے بتلا رہی ہے کہ اگر کوئی تین سانس میں پانی پیتا ہے اور آہستہ آہستہ پیتا ہے تو اس کو ہاتھ کی بیماری بھی نہیں آ سکتا اس کو اور چیزوں کا کوئی ضرر نہیں ہو سکتا یہ آپ نے ارشاد پیتا ہے یہ صیرت ہے تو اگر اس پر ہم عمل کریں کہ آپ کیسا کھاتے تھے کھانے کا طریقہ کیا تھا کیا چیزیں تناؤل فرماتے تھے اور کن چیزوں سے پریش فرماتے تھے تو اگر اس پر ہم غور کریں تو یہ آج جتنے بیماریاں ہیں جتنے پریشانیاں اور جتنے چیزیں ہیں وہ سب سے ہماری حفاظ ہے چنانچہ بتلایا گیا ایران کا عباد شاہ ایک حکیم کو بھیجا حضور پاک علیہ السلام کے خدمت میں دعو وہاں اہل مدینہ کا علاج کر وہ ایک سال تک وہاں پر خیام فجیر رہا لیکن کوئی مریض رجوع نہیں ہے ایک سال تک کوئی مریض نہیں آیا آخر میں وہ جو ہے حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں آکے ارض کیا کہ حضور یہاں کسی کو بیماری نہیں آتی یا بیمار ہونے کے بعد جید وہ علاج نہیں کرتے کیا معاملہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہاں جو ہے بہت کم لوگ بیمار ہوتے ہیں تو اس کی وجہ آپ نے ایک ہی فرمایا یہاں کے لوگوں کی ایک عادت ہے کہ جب تک خود بھوک نہ لگے استحاہ نہ ہو وہ کھانا نہیں کھاتے دوسرے ان کا خصہ یہ ہے ان کی کیفیت یہ ہے کہ ابھی کچھ بھوک باقی رہتی ہے وہ ہاتھ روک لے اس کی وجہ سے ان کو ایسی بیماریاں نہیں آتی تو انہیں بھلا اب اس قوم پر کوئی بیماریاں آنے کا سوال دیں یہاں اب ہم سرسری پڑھ لیتے جا رہے ہیں کہ آپ نے ایسا فرمایا آپ نے ایسا فرمایا لیکن یہ غور نہیں کر رہے ہیں کہ اس عرشات کا مطلب کیا ہے اس عرشات سے ہم کو کیا سبق مل رہا ہے آپ کی شیرت میں کیا چیز ہم کو حاصل ہو رہی ہے صرف یہ رسمی طور پر پڑھ رہا ہے رسمی طور پر سن رہا ہے رسمی طور پر بھوڑ رہا ہے یہ اس سے کوئی آپ کو فائدہ ہم کو فائدہ نہیں ہوگا آپ ایک ایک چیز کو پڑھئی ہے اس کے اندر کیا حکمت ہے تو خود بخود آپ کو فائد معلوم ہوں گے تو یہ کتابیں لکھنے کا مقصد یہی ہے کہ اس سے آپ واقف ہوں کہ آپ کی سنتیں کیا ہیں آپ کی شیرت تیبہ کے نمونے کیا ہیں اس سے واقف ہوں اس واسطے یہ لکھی جا رہی ہے اللہ جیزا خیر دے مصنف کو اور ان کے عمر و اقبال میں ترخی عطا فرمائے حضرت شیخ الاسلام بان جہاں بن نظامیہ اپنی کتاب میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ کل خیامت کے دن شہیدوں کے خون کے مقابلے میں علماء کی سیاہی وزنی ہوگی انہوں نے اپنے خون دے کر دین کی حفاظت کی لیکن انہوں نے اپنے خلم کی سیاہی سے دین کی حفاظت کی ان کی سیاہی ان کے خون سے زیادہ وزنی ہوگی اس لئے بتایا گیا کہ خون دینا ہمیشہ نہیں ہوتا کبھی کبھی ضرورت کرتے ہیں لیکن خلم کی سیاہی تو ہمیشہ چلتے رہے ہیں ہمیشہ اس کا رواج رہتا ہے یہ ہے اللہ ہم سب کو نیک توفیق خطا فرمائے اور آنے والے جو مبارک دن ہیں ان سے استفادے کے ہم کو توفیق خطا فرمائے صل اللہ تعالی لا خیل خلقه ونور عرشه وعلى آله التیبین واصحابه الاکرمین اجمعین برحمت